ایک دل دہلا دینے والی خبر ہے یہ یوپی کی اسلام علیکم ایوری ون آئی ہوپ یوار ڈوئنگ ویل ڈی ویل تو آج میں ایک سیڈ نیوز آپ کو بتانے والا ہوں جو کہ یوپی سے نکل کر آ رہی ہے ایک چنکہ دینے والی خبر آپ کو بتانے والا ہوں ہیوی رین فال ہونے کی وجہ سے تین لوگوں نے اپنی زندگیاں گما دی آج ہم بات کرتے ہیں یوپی کی یوپی میں رین فال کی وجہ سے بہت سی ایسی زندگیاں ہیں جو لکمِ اجر بن گئی پیر کو اتر پردیش کے ہاپر اور بدوان میں تیز بارش ہونے کی وجہ سے جو مکانوں کی چھتیں ہیں وہ گر گئی کئی افراد زخمی ہو گئے لیکن کچھ لوگوں نے اپنیا زندگیاں موقعی پر گما دی ہم واہ کرتے ہیں ان سب فیملیز کے لیے جنہوں نے اپنے گھر کے اندر کچھ افراد کو اس دنیا سے لکمِ اجر ہوتے ہوئے دیکھا ہیوی رین فال کی وجہ سے ہم دعا کرتے ہیں ان کی فیملیز کے لیے ان کی فیملیز کو اللہ سبر دے وہاں ہی ہم بات کرے ہیں ماشل پردیش کی تو وہاں بھی بہت سارے لوگوں نے اپنیا زندگیاں گما دی ایک نیوز کے مطابق پیر کے دن چار لوگوں نے وہاں پہ بھی زندگیاں گما دی اور کئی افراد زخمی ہو گئی وہاں ہی ہم بات کریں پی ایم صاحب کی تو اس نے اتر پردیش اور ہمارچل پردیش کے وزراء اعلیٰ کو بلا کر ان کو ان لوگوں کے لیے جو اس دنیا سے گزر چکے ہیں اور ابھی جو جنگ لڑ رہے ہیں زخمی ہونے کی حالت میں ان کے لیے بھی امداد فروخت کریں جس طرح کی ان کو مدد چاہی ہوگی ان تک پہنچائیں جو انڈی آرف کی اور فوج کی ٹیمیں ہیں وہ بھی وہاں پہ پہنچی ہیں لوگوں کی مدد کے لیے تاکہ لوگ جو ہیں اپنی زندگی اور موت کے اندر جو زندگیاں لڑ رہی ہیں تاکہ ان کو بچایا جا سکے ایک دل دہلا دینے والی خبر ہے یہ یوپی کی اور ہمارچل پردیش کی کئی ایسے سٹیٹس ہیں جہاں کے لیے ریڈ کر دیے گئے ہیں اور کئی ایسی جگہ ہیں اس وجہ سے وہاں کے لیے ریڈ کر دیے گئے ہیں کیونکہ وہاں پہ زیادہ بارشیں ہونے کا زیادہ وہاں پہ جانے جانے کا خطرہ ہے جہاں پہ بارشیں ہو رہی ہیں جہاں پہ تیز بارشیں ہو رہی ہیں ہم دعا کرتے ہیں جہاں پہ بھی زیادہ بارشیں ہوئی ہیں جہاں پہ بھی سلاب آنے کا خطرہ ہے اللہ وہاں پہ سب لوگوں کو حفاظت میں رکھے اور وہاں پہ ان لوگوں کی جانے جانے سے بچائے رکھی انشاءاللہ پھر نیکسٹ اپ ڈیٹ میں ملتے ہیں تیر دن خدا حافظ تینکیو سو مچ فار واشنگ دیس ویڈیو